موسیقی چیرہ اور ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کر سر اور جسم سارا ڈھکا ہوا اس شریف اس کو شریفردہ کہتے ہیں وہ واجب ہے اور اس کے لیے کوئی خاص طرز کا برکہ یا کوئی لباد ضروری نہیں وہ آپ برکہ پہن لیں یہ بھی راکوں کے لباد ہیں وہ آپ چادر لے لیں یہ بھی راکی کے لباد ہیں مقصود ساتر ہو اور چادر ہو جسے سر ڈھک جائے اور جسم ڈھکا ہوا اس سے شریفردے کے تقاضی پوری ہو جائے اور پھر یہ کہ آگے فقہا نے آگے بیان کیا ایک زوانہ تھا صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین کا یا ان لوگوں کا یا ایمان کی حیاء کی قتلیں مضبوط تھی تو وہاں بہت سے امور کے باوجود بھی اور یہ پردے کی بات میں ایک اور کہہ دوں یہ ایک بدقسمتی کہ ہم نے پردے کے ایک رخ کو دیکھا ہے اسلام نے دو قسموں کا پردہ بیان کی ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے ہم صرف عورت والے پردے کا مسئلہ تو بتاتے ہیں اور جو پردہ مرد کے لیے وہ نہیں بتاتے ہیں عورت کا پردہ تو میں نے بیان کر دی اور مرد کا پردہ غزے بسر ہے کہ غیر محرم عورت سامنے ہو تو آپ نے آنکھ جھکائے یہ آنکھ کا شرم اور حیاء اور آنکھ کا جھکانا یہ مرد کا پردہ ہے دونوں پردے برقرار رہیں تو پھر کمی فتنہ قیدا نہیں ہوتا اس وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اوپر تو پردے کی شرط آئید نہیں کرنا چاہتا عورت کے اوپر برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر خواب نہیں ہوتا اس زمانے میں فتنہ نہیں قیدا ہوتا تھا اب ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں عورتیں یہ جوان بچیان اگر ننگی چہنوں کے ساتھ باہر نکلتی ہیں اور غزے بسر کا محور بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر فتنے کے قیدا ہونے کے امکانات ہیں اس لیے ان کے لیے مستحصہ اس کو قرار دیا کہ وہ چہنوں کو پیدا یہ فتنہ کو دفع کرنا ہے اور جہاں کہیں ایسا فتنے کا امکان نہ ہو ایک ایسی ماحول ہوتا ہے یا تعلق کی نویت کیسی ہوتی ہے وہاں فرض پردے پر اتفاہ کر لینا بھی کافی رہتا ہے اور بوری آؤٹ ہو جاتی ہے اس پر پھر فتنے کا امکان نہیں رہتا عمر کے حصے سے گزر جاتی ہے اس کے لیے پھر مستحصہ کے لئے تقاضہ تھا کہ چہرے پر وہ کرنا چاہے مباہے نہ کرے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی